بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر عراستہ کیا جاتا ہے پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواروں کے حلقے بجنے لگتے ہیں جس سے ایسی دل آویز سوریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی پس خوشنما آنکھوں والی حورے اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شانہو اس کو ہم سے جوڑ دے پھر وہی حورے جنت کے داروگا رزوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے وہے لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہو رزوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے اور مالک جہنم کے داروگا سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے اور جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں طاق ڈال کر دریا میں فیک دو کہ میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی آواز دینے والے کے حکم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں کون ہے جو غنی کو قرض دے ایسے غنی جانادار غریب نہیں ایسا پورا پورا عدا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہو رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں اور جس رات شب قدر ہوتی ہے حق تعالیٰ شانہو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہے فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو قابے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کے سو بازو ہیں جن میں سے دو بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک فیلا دیتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضی فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیچا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر اللہ کر رہا ہو اس کو سلام کریں اور مسافہ کریں اور ان کی دعاوں پر آمین کہیں صبح تک یہی حالت رہتی ہے جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جمعات اب کوچ کرو اور چلو فرشت حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ حق تعالی شانہوں نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کیا رسول اللہ وہ چار شخص کون ہیں ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی رشتے ختم کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو چوتھا وہ شخص جو قینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو صدق اللہ العظیم وما علینا اللہ البلاغ المبین بے quase پوچھا ڈیو мощ ڈیو